ایک اور ایک سائٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کو مزدار سی لہوری چرگہ یا چکن روز بنانا سکھانے لگی ہوں بہت ہی مزدار اور ایزی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انگریجنٹ کارڈ میں انگریجنٹ آپ دیکھ سکتی ہیں ون بے ون میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں میں استعمال کر رہی ہوں جو سپائسز ہیں وہ میں نے ایسایٹ پر رکھے ہیں اس میں ایک انڈا استعمال ہو رہا ہے food color جو ریڈ اور یلو استعمال کر رہی ہوں آپ کے چوہی سے آپ ایک استعمال کر رہی ہیں دونوں food color استعمال کر رہے ہیں اس میں cumin powder لے رہا ہے 1 table spoon turmeric ہے 1 table spoon گرب masala 1 table spoon paprika 1 table spoon and coriander powder 1 table spoon اور نمک جو ہے وہ آپ اپنے ذائرکے کی ساتھ استعمال کریں گے cooking oil کے جگہ میں اس میں استعمال کر رہی ہوں butter جو کہ 2 table spoon ہے اس میں میں نے lemon juice استعمال کرنا ہے 2 table spoon half cup یوگرٹ ہے اور 2 table spoon جو ہے ginger garlic کا پیسٹ ہے چھیکن ہے یہ ایک ہول چھیکن ہے سمال سائز ہے بہت بڑا میں نے نہیں لیا تاکہ یہ ایزیلی کوک ہو جائے اور اس پر میں نے اس طرح سے ڈیپ کٹس لگائے ہوئے ہیں تاکہ جب آپ اس پر مسالہ لگائیں تو یہ اس کے اندر جذب ہو سکے چلیں شروع کرتے ہیں اپنے اس مذہدار سی ریسپی کو سٹارٹ کریں توسٹ یہ اللہوری چلگا بنانے کے لیے پہلا ہے سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جو چھیکن لیا ہے اس کے وقت ڈیپ کٹ لگا لیں یہ میں نے جب ریسپیرانٹ سے لیا تھا تو ان سے کہا کہ کٹوایا ہے یہ دیکھیں کٹس اس کے لیکس میں بھی لگی ہوئی ہے بیک پہ بھی کٹ لگاوا ہے اس میں تاکہ اس کے اندر سپائسز جا سکے آگر آپ خود گھر میں کر رہے ہیں لے کر آئی ہیں ہول چکن تو آپ خود اس میں ڈیپ کٹ لگائے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ میں نے نمک ہے نمک آپ اس کے کٹس میں اندر اندر پہلے سب سے پہلے لگا کے چھوڑ دیں تقریباً دس منٹ تو اس سے یہ ہوگا کہ جب تک آپ اس کے سپائسز تیار کر رہے ہیں نمک جو ہے اس میں ابزورپ ہو جائے گا ایک اور بھی آپ کو بات بتاتے چلوں ویورز کچھ لوگ جو ہے وہ سکن کے ساتھ ہول چکن روزٹ کرتے ہیں وہ بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں سکن جو ہے صرف سکن ونگز میں موجود ہے باقی میں نے پورے چکن مر سے سکن جو ہے وہ اتار دیا سو دیکھیں اب اس کو نمک لگا کے آپ نے اچھی طرح سے اندر ہاتھوں میں جذب کر کے اس کے اندر لگانا ہے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا چلگے کے لیے جو ہم نے سپائسز تیار کرنا ہے اس کا مرحلہ سٹارٹ کرتے ہیں تب سے پہلے آپ نے یوگرٹ لینا ہے ایک کنٹینر میں ہاف کپ یوگرٹ اس میں آپ استعمال کریں ایک سے دو جنجر گرلک پیسٹ چمچ استعمال کیا ہے میں نے اس میں استعمال ہو گا ہے میں اوائل کے جگہ بٹر استعمال کریں بٹر کے خوشبو بہت ہی مزے کی آتی ہے دوسرا ہے یہ لیمن جوس 2 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالے گا ایک انڈا اب ناظرین اس کے اندر میں سارے سپائسز ڈالوں گی ون بائی ون اس میں جہا رہا ہے کوری انڈر پاودر پیپر ریکا گرم مسالہ حلدی کیومن پاودر اور سب سے آخر میں اس کے اندر میں ڈال رہی ہے نمک اور فوڈ کلر یلو اور ریڈ ملا گی اپنے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے چکن پہ ہم نے سارڈ لگا کے دس منٹ کے لیے ایک سائیڈ کر رہ دیا تھا ساکہ وہ نمک اس میں ایبزورب ہو جائے اندر اور باہر سو ویورز لہوری چرغہ یہاں پر یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح سے لہور میں بنتا ہے بہت فیمس ہے اور ہم یہاں پر رہ کر اسے بہت میس کرتے ہیں تو اب آپ اس کو اپنے گھر میں بنائیں بہت آسان ہے اور مزے دار بھی بہت ہوگی مسالہ بہت زبدس اس کے دیکھیں آپ کلر اور زبدس سے خوشکو بھی آ رہی ہے یہ جنا اچھی طرح سے اس میں مسالہ مکس کر لیا ہے اب ویورز یہ جو چکن ہے اس کو ہم نے آپ نے اپنا ہاتھ استعمال کرنا ہے تاکہ مسالہ اس کے اندر جا سکے اچھی طرح سے اس میں رکھیں اور انگلی سے اور ہاتھ سے جو ہے مسالہ آپ نے اس کے کرس میں جو سلٹس ہیں اس میں لگانا ہے مسالہ آپ نے اس کے اندر بھی لگانا ہے اندر کے طرف بھی مسالہ جائے اور اس کے سارے جو یہ لیکس ہیں دیکھیں پہلے آپ نے ایک سائٹ پہ لگایا اور اب آپ اس کے دوسرے سائٹ پہ لگا رہی ہیں اگر آپ نے دھر میں چرگہ بنانا ہے لہوری چرگہ تو اگر بہتر ہوتا ہے کہ آپ اوور نائٹ اس کو میرینیٹ کریں تو بہت اچھا بنتا ہے لیکن ویسے آپ مینیمم اس کو چار گھنٹے تو آپ نے اس کو رکھنا ہے مسالے میں سو ویورز یہ دیکھ لیں اب یہ مسالے میں میں نے اس کو رکھ دینا فرج میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے سو ویورز ہمارا جو چکن ہے یہ چار گھنٹے میرینیشن کے بعد بلکل تیار ہے کہ اس سے جو ہے سٹیم میں پکائیں تھوڑی دیر کے لیے پکانے سے پہلے یہ دیکھیں آپ اس کے مسالہ سارا اس میں جذب ہو گیا اچھی طرح سے میں اس کی طرح یہ ٹانگیں ہیں چکن کی جو لیکس ہیں ان کو اچھی طرح سے نوٹ بند لوں ان کو ایک دوسرے سے ٹائ اپ کرلوں دھاگا اس کے ساتھ میں پکائیں تو یہ آپ دھاگا استعمال کریں جیسے آپ بعد میں کھول لی چاہے گا جب آپ اس کو سرف کریں گے دوسری طرح ویورز یہ دیکھیں یہ بلکل میں نے سرک بان دیا ہے اب اس دوسرے طرف میں نے جو سٹیم دینے کے لیے ایک بڑا پین لیا ہے بڑی دیکچی لیا ہے چلان کرتی ہوں میں اس کے اندر بیکری میں نے ایک چھوٹا کنٹی میں رکھا ہے آپ اس کے اندر وائر گوز بھی استعمال کر سکتے ہیں جالی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے میں تقریباً دو گلاس پانی ڈالوں گے دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد یہ ایک سٹینر ہے میرے پاس سٹیل کا اس کو میں نے اس کے میڈل میں رکھنا ہے اور یہ جب پانی نیچے سے گرم ہوگا چکن میں اس کے اوپر رکھوں گے سویور صاحب دیکھ رہے ہیں چکن میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے وہ مسالہ تھا وہ بھی میں اس کے اوپر اور ڈال دیتی ہوں چھولا میں نے فل پہ کیا ہوا تھا جب پانی بوائل ہونے لگے گا تو میں اسے میڈیم آج پہ یا دھیمی آج پہ تقریباً فورٹی منٹ کے لئے سٹیم پہ اب یہ پکے گا ہمارے چکن جو ہے وہ فورٹی منٹ سٹیم پہ بلکل پک چکا ہے گل چکے ہیں اور اب میں اس کی بہت احتیاط سے کیونکہ یہ جو ہے اتھولی کوکٹ ہے یہ ٹوٹے نہ آپ نے گرم گرم تیل میں اس کو ڈالنا ہے بہت احتیاط کا کام ہے تیل کو چھتا نہ پڑے تیل بہت جرم ہونے چاہیے تاکہ یہ جنہا ہے یہ اچھے طرح سے فرائی ہو جائے کیونکہ یہ پکتا چکا ہے پکی بہن 5-7 میٹ ایک سائٹ سے پھر میں اسے پھلتوں گی اور 5-7 میٹ دوسرے سائٹ سے اس کو فرائی کروں گے اور پھر میں اسے دیش آٹ کریں گے سو ویورز میں نے پانچ منٹ میں ہے وہ ایک سائٹ سے اس کو دیفرائی کیا تھا اب میں نے اس کو بڑے احتیاط سے پھلتا ہے اور یہ پانچ سے ساتھ میٹ دوسرے طرف سے پکے گا پھر اس کے بعد یہ ریڈی ہوگا ڈیش آٹ کرنے اور مجھے سے انجوائی کرنے کے لیے سو ویورز ہماری مزدار سی لوہری چلگہ ریسٹرونٹ سٹائل بلکل تیار ہے چکن روست آپ اسے گھر میں ٹرائے کی جائے گا میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا یہ دیکھیں یہ بہت جوسی ٹینڈر سوفٹ افولی کوکت ہے اور بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کی جائے گا اس ریسپی کو اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے فیڈ بیک سے مجھا کہا کی جائے گا بیل آئیکن کو ضرور ٹلک کریں اور تھامز اپ دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں پھر ملیں گے ایک اور مزدارتی ریسپی کے ساتھ بائی